جھبی شور پر سیاست گنگور ممبئی کا لاؤڈ ازان کا گھماسان اب یوپی میں بھی جور پکڑنے لگا ہے علیگرڈ میں بڑے سطر پر لاؤڈ سپیکر کے جریے حنوان چالیسے کا پارٹ کرانے کے لیے چندہ اکھٹا کیا جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر شہر شہر ایسا ہونے لگا تو پھر کیا ہوگا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل لاؤڈ ازان پر چل رہا ہے گھماسان اور اب خورا ہے تیز کیسی راستھاکرے کے الٹی میٹم نے سنگرام کو اور بھی تیز کر دیا ہے انہوں نے تمام مولاناؤں کو تین مئی تک کا الٹی میٹم دیا ہے تب تک مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا لیں نہیں تو ہر مسجد کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر بجے گا حنوان چالیسہ کا پارٹ وہ یہیں تک نہیں رکے انہوں نے کہا کہ سرکار چاہے جو کرے ہم رکیں گے نہیں کیونکہ یہ معاملہ دھارمک نہیں ساماجک مددہ ہے اس سے پہلے بھی لاؤڈ سپیکر پر تیز آزان کو آواز کو لے کر کئی بار یوپی سے کرناٹا تک وروت پردیشن ہو چکے ہیں راستھاکرے نے روڑ پر نماز پڑھنے پر بھی گھورا پتی جتائی ہے تو مذہبی شور پر سیاست گھنگور ہو رہی ہے اجان ویواد کو لے کر راستھاکرے کا آلٹی میٹم راستھاکرے نے لاؤڈ سپیکر سے آجان بند کرنے کو کہا ہے تین مئی تک مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا آلٹی میٹم دیا ہے اس کے بعد یوپی میں بھی بڑی سیاست تیج ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں لاؤڈ سپیکر نہ ہٹے تو مسجدوں کے باہر حنوان چالیسہ پہ جائیں گے یہ چار تصمیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چار تصمیروں کے جریعے آپ کو بتا رہے ہیں اندر اجان پڑھی جاتی ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے اجان سے زیادہ اب تیج آواز میں ہنوان چالیسہ پڑھائی جائے گی یہ کہنا ہے راستھاکرے کا اس کے بعد لگاتار ممبئی سے لے کر یہ ہے مہاراشت سے لے کر یوپی تک سیاست گرم ہے اجان ویواد کو لے کر جس طرح ہے راستھاکرے کا بیان آیا اس کے بعد یوپی میں بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے اور بڑی بڑی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اجان ویواد کو لے کر راستھاکرے کا الٹی میٹم انہوں نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر سے اجان بند کرنے کو کہا ہے اور تین مئی تک مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا الٹی میٹم دیا ہے تو آپ کو بتا دے کہ راستھاکرے کے اس بیان کے بعد مہاراشت میں تو سیاست گرمائی ہی رہی ہے لیکن اجان ویواد کو لے کر اب یوپی تک سیاست گرمائنے لگی ہے تین مئی تک مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا الٹی میٹم دیا ہے راج تھاکرے نے اور صاف کر دیا ہے کہ انمان چالیسہ پڑھائی جائے گی مسجد سے آنے والی اجان کی تیز آواز کے خلاف راج تھاکرے کی محیم اب اور تیز ہو گئی ہے مہاراشتر نونرمان سینہ کے مکھیہ راج تھاکرے نے پچھلے ہفتے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ اجان پڑھنے پر آپتی جتائی تھی اور اس کے جواب میں ہنمان چالیسہ بجانے کا اعلان کر دیا راج تھاکرے کا اتنا کہنا بھر تھا کہ ممبئی سمیت پورے مہاراشتر میں ایمینس کارکرتاؤں نے لاؤڈ سپیکر پر ہنمان چالیسہ بجانہ شروع کر دیا اجان بنام حنوان کی ستھتی بنتے ہی سیاسی سنگرام چھڑ گیا مہاراشتر سرکار نے ایمینس کارکرتاؤں کے خلاف کرروائی بھی کی لیکن راج تھاکرے تو اب سیدھی دھمکی پر اتر آئیں جب باہر عمیب ہنمان چالیسہ لاؤڈار مجھے لاؤڈار اب تو راج تھاکرے نے تین مہی تک سبھی مولویوں کو مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کا الٹیویٹم دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اجان بند نہیں ہوئے تو مسجد کے باہر زیادہ آواز میں ہنمان چالیسہ بجائیں گے راج تھاکرے نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سڑکوں فٹ پاتھوں کو کیوں جام کیا جاتا ہے راج تھاکرے نے صاف کہا کہ ہم محول نہیں بگاڑ رہے بلکہ لاؤڈ سپیکر سے آنے والی اجان کی آواز سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس لئے یہ مدہ دھارمک نہیں ساماجک ہے اس لئے سرکار کچھ بھی کرے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ادھر مہاراستر سے شروع ہوئی اجان بنام ہنمان چالیسہ کی محیم اتر پردیش بھی پہنچ گئی ہے یوپی کے علیگڑ میں بی جی پی کی چھاتری کائی ای بی وی پی اجان کے جواب میں ہنمان چالیسہ بجانے کے لیے 21 جگہوں پر لاؤڈ سپیکر لگانے کی تیاری میں اور اس کے لیے چندہ جھٹانا بھی شروع کر دیا ہے ہم یہ پیسہ ساماج سے اکترت کر کر ایسے 21 اسطحانوں پر لاؤڈ سپیکر بجوانے کا کام ہنمان چالیسہ چلانے کا کام ہم لوگ کریں گے علی بنام بجرنگ بلی پر سیاسی خلبلی مچ گئی ہے سوال ہے ایک طرف اجان کو آلٹی میٹم دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سنکٹ موچن بجرنگ بلی کے حرمان چالیسہ باٹ کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے اگر لاؤڈ اجان بند ہونے چاہیے پھر چالیسہ باٹ کے لیے یہ نئی جددو جہد کیوں